اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسین اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی کے پروگرام ناز برداریہ میں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مایہ ناز سینیت ازیہ کار کالم نگار محمد ادریز ناز تو آئیے ان سے اپنی گستگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سیر سر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کالاک شکر سر ٹو دی پوائنٹ ڈریکٹی قویشن پر آتے ہیں سر قاضی فائز حصہ صاحب ایکسٹیشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اچھا بڑا امپورٹنٹ قویشن اور کسی صحافی نے یہ سوال نہیں کیا سوال یوں بنتا تھا کہ انہیں ایکسٹینشن دینے والے ایکسٹینشن دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ نے سوال ہی بڑا سر آپ کو بتا ہے میڈیا پر جس طرح کا قاضی صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں قاضی صاحب کا اختیار تو نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے یہ دینے والوں کا اختیار ہے کہ وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اچھا قاضی صاحب کا جہاں تھا کہ ایکسٹینشن لینے کا سوال ہے جی تو قاضی صاحب نے چند دن پہلے خود کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے ایکسٹینشن دی بھی جاتی ہے تو میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا سر ادھر ایک ویسن چھوٹا سار سوری تو سے سر ان کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری کیا جارہا جیسا مصورد شاہ کا جبکہ ان کا نوٹیفکیشن دو ماہ پہلے آ گیا ہوا تھا اچھا پہلے ہی ہم مکمل کر لیں یہ پورشن کہ کازی صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں کہ نہیں میں نے کہا کہ کازی صاحب نے تو دو مہینے پہلے کہا دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں میں اگر مجھے دی بھی جاتی ہے تو ایکسٹینشن نہیں لوں گا لیکن جو دینے والے ہیں وہ بزید ہیں کہ ان کے پاس اس سے بہترین مندانی ہے وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے گا کازی صاحب کو ایکسٹینشن دینا ان کی مجبوری ہے اس وقت اگر آئینی عدالت نہیں بنتی اگر تو آئینی عدالت بن جاتی ہے تو پھر تو وہ شاید کازی صاحب کو ایکسٹینشن نہ دیں لیکن اگر آئینی عدالت نہیں بنتی وہ جو قانون سازی نہیں ہونے دی مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ سمجھ لے کے گلے کی پھانس بن گیا اور انہوں نے نہیں ہونے دی دوسرا جو آپ کا تھا کہ ان کا نوٹفکیشن کیوں نہیں جاری ہوگا کیوں نہیں ہوا جبکہ کازی صاحب کا دو مہینے پہلے ہی انونسمنٹ کر دی گئی جب برکہ اس سے بھی پہلے دو مہینے سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ان کے انونسمنٹ ہوگی ان کی ایک جانے میں تقریبا اٹھائیس دن پکایا رہا گیا لیکن ابھی تک یہ گھوم گھومے ہیں جو سب سے سینئر ہیں ان کا نوٹفکیشن کیوں نہیں ہے یہ سینئر مو سے ان کا ہو گیا اب منصور علی شاہ ہے تو ان کی باری یاد رکھئے گا ہمارے پاکستان میں ہر دفعہ یہ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو آئین ہیں انیسو تیاتر کا آئین یہ گھٹا علاچی والا ہے اگر آپ نے کھایا ہوگا تو مدھا گھٹا علاچی والے کو کھینج کھینج کے چیتہ مرد نہیں کر لیں اپنے آئین کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہوتا ہے ہمارے عدلیہ نے بھی اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہوتا لیکن آئین کی اپنی کوئی نیویو نہیں ہے اسے جس طرح چاہو جیوز کر لو جو ایک لکھ دیا اس سے نہیں آپ چل سکتے محسین جب میں طالب علم تھا جب میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک کوئسن آگیا تھا کہ انیس سو چھپن کے آئین کی نکامی کی وجوہات لکھی میں نے پانچ سوال پہلے مکمل کی مجھے باتا تھا کہ میرا جو ایکزیمینر ہوگا اس کو حضم نہیں ہوگا میرا جواب وہ مجھے فیل کر دے گا اس کوئسن سوری آپ کے پیپرچہ کرنے والے کوئی اسٹیبلش میرے والے نہیں تھے لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے فیل کر دے گا میں نے پانچ سوال مکمل کی ہے اس کو چھٹے سوال کے طور پر رکھا چھٹے سوال میں میں نے اوپر یہی کوئسن لکھا کہ انیس سو چھپن کے آئین کی نکامی کی وجوہات لکھی ہے نیچے میں نے جواب اپنی مرضی کا لکھا میں نے کہا کسی بھی چیز کو جانجنے اور پڑھیں پرکنے کا میار یہ ہے کہ پہلے اسے نافذ کیا جائیں اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس میں خوبیاں کیا تھیں خامیاں کیا تھیں انیس سو چھپن کے آئین کی نکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسے سیرے سے نافذ ہی نہیں کیا محسن انیس سو تہتر کا آئین پاکستان میں آج تک نافذ نہیں ہوا اس میں جو عوامی حقوق کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ترہتر کے آئین میں سے صرف انہوں نے جو اپنے لیے فائدہ مند ہے وہ انہوں نے نکاہ جو ہیں عمل کیا ہوا ہے ہر حکومت میں بلکل ایسا ہی ہے ادری اپنی چیز الیکشن کمیشن آپ پاکستان اپنی مطلب کی چیزے رکا اور آئین کی تشریح ہے وہ حفیظ الدین پیرزاد اور شریف الدین پیرزاد آلاؤں نے بھی سلسیب کرے نظریہ ضرورت کہ تحت انہوں نے آئین کو مطلب بنایا ایسا ہے جب چاہے اسے یہ ہے تو انیس سو تیہتر کا آئین جو ہے یہ تو پوری طرح نافذ نہیں ہے یہ جو آپ کو کوئیشن ہے کہ فائدہ جیسا جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے گئے کے نہیں اگر تو وہ اپنی بات پر قائم رہنے والے ہیں تو انہوں نے نہیں چاہیے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ایکسٹینشن دے گی بھی تو میں نہیں لوں گا اگر آپ یہ کوئیشن کرتے کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی اس ملک میں تو یہ کیا گیون ٹیک کریں گے ان کے ساتھ مطلب گیون ٹیک تو پہلے ہو چکا ہے نا آپ نئے سرے سے کیا کرنا ہے گیون ٹیک تو یہ ہی ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اس حکومت کو بچا کے رکھنا ہے عمران خان کو ہر حالت میں آپ نے کھڑے لین لگا کے رکھنا ہے ان کی پارٹی کو پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس الیکشن میں اور پھر الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے آٹھ جو سینئر ججیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی نشیستوریں واپس کریں نہیں دے رہے نا پر سر یہ تو آٹھ کے بدلے بارہ اپنے لے کرانا چاہ رہے ہیں نہیں وہ چار والا کھیل تو ختم ہو گیا نا جب وہ نہیں کر سکے نا جب ججیز نے انکار کر دیا ان کو یہ تھا کہ پانچ ججیز ایک طرف تھے آٹھ ججیز ایک طرف تھے اگر چار نئے ججیز آ جاتے ہیں اڈھاگ پہ تو پانچ اور چار نو ایک طرف ہو جاتے نا لیکن وہ نہیں ہو سکا وہ جو چار ججیز ہیں انہوں نے آنے سے مادرت کر لی اب حکومت اس کے بعد پھر انہوں نے نئے بسات بچانا شروع کی اور اس میں یہ تھا کہ آئینی ترمیم کر دیں اور آئینی عدالت بنا دیں تو وہ بھی آپ کو بتایا معاملہ اٹک یا مولانا فضل الرومان صاحب کی بلکل بلاول صاحب نے ابھی ریسنٹی اپنا کل کا بیان دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت قائم کی جائے اور صوبوں میں بھی کی جائے جبکہ صوبوں کے بارے میں انہوں نے بلا کہ اس پہ ابھی باتچیت ہونی ہے فیڈرل میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی عدالت بنا کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں نا اور مولانا فضل الرومان صاحب کبھی آپ نے دو دن کی اگر سٹیٹمنٹ غور سے پڑھ لینا مولانا فضل الرومان نے کال عمران خان پر پھر کڑی تن کیتی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا منڈیٹ چینہ گیا ہے خیبر پختونخواہ میں اور وہ چینہ پی ٹی آئی نے تو وہ مجھے واپس دیا جائے اب مطلب لگ رہا ہے کہ ان کی راہیں جو ہیں پی ٹی آئی سے جدا چکی ہیں جو جاتے رہے ہیں نا بریسٹر گوھر اور دوسرے لوگ مولانا فضل الرومان کے گارے ہیں تو یہ انہیں کنونس نہیں کر سکے ہیں نہیں کر سکے مولانا فضل الرومان کو جنہوں نے کنونس کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے کر لیا ہے یہ آپ خبر دے رہے ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مولانا فضل الرومان کا یہ جو چھوٹا سا سٹیٹمنٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان کا جکاؤ کسی اور بلابل بٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ تو پہلے دن سے تیار پیٹے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آئینی ادارہ جو ہے ان کی فیور میں جاتی ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی فیور میں نہیں ہے پر آج کر مولانا فضل الرومان تو کسی خاتے میں نہیں کسی کو لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اب لگتا ہے انہیں بھی کے پی کے کی عوام کی سمجھ آگیا ہے کہ ان کا موڈ چینج ہو چکا ہے مولانا فضل الرومان نے دو مطالبات کیے تھے یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہوں ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو مطلب میری نشیستے ہیں میرا جو حصہ بانتا ہے حصہ بقدر جسا وہ مجھے دیا جائی ہے ان کے سینٹ کی سیٹیں جو تھی وہ انہوں نے مولانا مانگی اس پہ بھی انہوں نے کر دیا کہ مولانا ہم آپ کو دینے کو تھیا رہا ہے مولانا آپ سینٹ میں جا رہے ہیں ایک تو یہ بریکنگ نیوز دوسرا مولانا نے یہ جو بات کہہ دی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں تو اب جو ایڈونچر ہونے جا رہا ہے وہ تو آپ کو اگلے مہینے میں وہ کھل کے سامنے آئے گی یہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی خیبر پختونخواہ حکومت آپ کو پتہ نہیں مران خان بڑے جذباتی آدمی ہے انہوں نے پہلے بھی بڑے جذباتیت کا مظاہرہ کیا قومی اسمبلی سے ریزائن کیا اس کے بعد دو اسمبلی ہیں جن میں ان کی حکومت تھی انہوں نے ریزائن کیا اور چلے گئے اچھا بھئی آپ کوئی بھی پالٹیشن جو ہوتا ہے وہ پوری زندگی اس کو ٹل لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے میں حکومت بنا لوں عمران خان پورا ٹل لگاتے تھے کسی طریقے سے میں حکومت سے نکل جاؤں تو سر یہی لوگ تو انہیں کہتے تھے جی آپ پہلے اپنی اسمبلیوں سے استیفہ دے تو پھر بات کریں تو خان صاحب ان کی بات مان گیا میں نے ایک بات کیا کہ پالٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ٹل کس بات پر لگاتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں جائے اور حکومت بنا لیں عمران خان صاحب ٹل لگا رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے حکومت سے باہر چلا جاؤں تو کیا خان صاحب سے حکومت سمال لینی تھی جا رہی ظاہر ہے یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ خان صاحب صحیح ہے کسی سے ان سے نہیں سمال لے گی اس لیے وہ ریزائن کر کے خان صاحب ایک جذباتی آدمی ہے انہوں نے بولا کہ اپنا زیادہ مرال ڈون ہو تو بہتر ہے کہ ہم ریزائن دے کے عوام میں ایک نیا کارڈ کھیل لیں عوام کے پاس جا کے پھر آپ نے مینڈل لے کہ اسمبلیوں میں آنا تھا نا تو فائدہ کیا پھر دینے کا تو آپ اسمبلیوں میں بیٹھے تھے یہ ان سے غلطی ہوئی اور دوسرا عمران خان صاحب یوٹر لینے کے بڑے ماسٹر ہیں آپ کو اس بات کا علم ہے ایک دفعہ پھر انہوں نے یوٹر لیا ہے اس مولانا فضل الرمان کو مولوی ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کہہ کہتے تھے اور پھر آپ نے جب انہیں ضرورت پڑھی ہے تو آپ نے سارے بندوں کو بھی دیا جائیں مولانا کے پاؤں پکڑنے انہوں نے کہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی حمایت کر دیں تو آپ کا کہہ خیال ہے مولانا صاحب نے ان سے کچھ گلے شکوے نہیں کیا ہوں گے سب کچھ ہوا ہوگا مولانا فضل الرمان بڑے پکے پیڑے سیاست دان ہیں یہ سارے تو ان کے بالکیں ہیں جیسے آسف علی زرداری صاحب شطرانج کے اور سیاست کے ماسٹر ہیں پیلر بولا جاتا ہوں اسی طرح مولانا فضل الرمان جو ہیں پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ گلی جگہ پہ آرنی تاتے ہیں مولانا فضل الرمان بھی گلی جگہ پہ پاؤں نہیں ہے سلیپی نہ ہو جائے مولانا فضل الرمان بڑا پکا پیڑا کھیلنے کیا دی اور مولانا اب جو گفٹ ایک ہوا ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ مولانا فضل الرمان سے کہا گیا ہے کہ اب ان سے ایسی غلطی کروائی جائے گی یا پی ٹی اے کو کل ادم قرار دیا جائے گا جو بھی قانوم سا دی یہ کیا جائے گا اور آپ کے پی کی میں تو سر کل ادم قرار دینے سے کیا ہوگا انہوں نے نشان بھی تو واپس لیا جب آپ نے پی بھی وڈی نے دے دی نہیں جب پارٹی ہی ختم ہو جائے گی تو سر کسی وڈ جماس میں آ جائیں گے جہاں سے مرضی ہیں بار کیا جب تک پر اگر آپ بولیں کہ جیسے یہ جو ہے اتحاد کونسل جو ہے ٹھیک ہے نا سنی اتحاد کونسل ادھر سے اس کے پلیٹ فارم سے لیکشن لڑ لیں گے پر ممائندگی تو یہی کریں گے نا آپ سن تو لیجئے نا جب ان کے لوگوں کو وہ پکڑ دھکڑ مطلب انہیں کھیلیں نہیں دیا جائے گا دوسری بات ایک بات لکھئے ہم نے آئین انیس سو تہتر کے آئین کی بات کی جب تک اوپر فائزی صاحب کازی صاحب سکندر حیاظ صاحب چیف الیکسر بیٹھے ہیں اور اسٹیپلشمنٹ کو جو چلا رہے ہیں جب تک یہ بیٹھے ہیں ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب کی دعال نگلنے والی اٹھائیس اکتوبر کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ معاملہ ٹھنڈے ہوں گے ہو سکتا ہے ہوں بار کیا جب تک ایکسٹینشنز ملتی رہتی ہیں یا ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو خان صاحب اپنے دور میں ایکسٹینشن دینے کے حق میں تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے میں نے ارس کیا خان صاحب تو یوٹن کے بار ہم بھی دو آبا آ دی جانے تھا چلے سر اس لاؤس پر ایک کوئسن آپ کے ساتھ عید کرنا چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب لندر واپس جا رہے ہیں یہ جب آئے تھے تب ایسی صاحب فائز بھی آئے تھے یہ اب جب جا رہے ہیں تو فائز ایسی صاحب بھی جا رہے ہیں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ فائز ایسی صاحب جا رہے ہیں مجھے نہ کوئی نیا آگے پکڑ لے تو میں نکلوں پہلے نہیں نیا آگے کیا انہیں پکڑے گا انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیا میاں صاحب بیمار آدمی ہے ملکل وہ تو کہتے ہیں نا یہ ذہنی طور پر بیمار ہے نہیں میاں صاحب بیمار آدمی وہ رسید آدمی ہے انٹرنلی بیمار ہے میاں صاحب انٹرنلی بیمار ہے اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کمپینڈ کریں وہ آئے تھے یہ ان کی آخری کمپینڈ تھی جو انہوں نے دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کیا ہے اپنی پارٹی کی وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے جیسے بھی بن گئی ہے پجاب انہوں نے حاصل کر لیا اپنی بیٹی کو وزیراعلا بنانے میں کامیاب ہو گئے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سے زیادہ کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ بڑے بڑے جلسے کریں بڑے شہروں میں جائیں یہ نواز شریف صاحب کی یہ میں آپ کو پکی پیڈی بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی آخری کمپینڈ تھی اس کے بعد میاں صاحب جو باقی زندگی کے یام ہے بڑے مزے سے گزارنا چاہتے ہیں وہ لندن میں گزارنا چاہتے ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مقدمات کے ڈر سے وہ جا رہے ہیں پر بہت سے صافی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی ان پر ذینی دپریشن ہے دباؤ ہے مریم کی وجہ سے مریم ڈیلیور نہیں کر پارش ان کا وائی بھی ہے دو حکومتیں کھونے کے باوجود بھی حوام کو رلیف نہیں مل رہا نہیں یہ تو ان پر پریشر ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح مئن صاحب چاہتے تھے وہ ایسی حکومت یہاں پر جو مئن صاحب چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا اوپر اللہ بھی تو بیٹھے ہیں نا باہر کیا جو مئن صاحب چاہتے تھے وہ ایسی حکومت نہیں بنی ڈلیور نہیں کر پائیں اور مئن صاحب کو یاد ہونا چاہیے یہ تو پچھلے دو دنے اور ہمیں بھی ڈلیور نہیں کر پائے اس میں تو خیر اخیر ہی کر دی انہوں نے اور محسن افسوس ناک بات یہ کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں کرزے دی ہیں نا عوام کو یاد رکھنا چاہیے انہوں نے اللہ میں لگانے شروع کر دی ہیں عوام کو اس کا علیہ نہیں ملے گا عوام پر صرف بوجھ بڑھا ہے سر یہ تو شروع سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیکیج آیا ہے آئی ایم ایف سے عوام کے اوپر تو لگا نہیں انہوں نے اپنا ہی سب کچھ سوچا عوام کا انہوں نے سوچا نہیں اس دفعہ بھی یہ کھا لیں گے تو کونسا کوئی جب ان کوئی نئی بات نہیں تھینکیو سر تھینکیو آپ کے شرکر کے ساتھ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو خیر و زمان میں رکھے ناظرین آج کا پروگرام ہی تیری ختم کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا آپ کا ہوسٹ موسین اسلام اللہ حافظ